کیندری رکشہ راجبانتری عجبہٹ نے پتنگ نگر وشو بدھیالے میں ملیٹ کی پوشن اور سواشتہ اکشمتہ پر آدھاری تراشتیہ کاریشالہ میں پتیبھاک کیا اس دوران انہوں نے موٹی اناج سنبندی پردرسنی کا بھی ندکشن کیا ہے پنترگر وشو بدھیالے کے ڈاکٹر رتن سیہنگ اور لیٹوریم میں آیوجیت کاریشالہ میں کیندری رکشہ راجبانتری عجبہٹ نے کہا کہ آج دیش اور بدیش میں لوگ موٹی اناج کی مہدب کو سمجھ رہے ہیں کیونکہ جوار واجرہ مڈوہ دالے جیسے موٹی اناج میں بھی سبھی پوشک تتبہ ہے جو شریر کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے پرانی سمیں میں اسی موٹی اناج کو کھا کر لوگ لمبا جیبن جیتے تھے آج کی سمیں میں جنگ پھور میں سواد تو ہے لیکن ان میں پوشک تتبوں کا ابحاب ہے اسی لیے ہمیں موٹی اناج کو لے کر جاگرک رہنے کی ضرورت ہے ادھام سینگ نگر سے مکیش مندل کی ریپورٹ موسیقی پورے دیش بھر میں ملیٹ کے مہدب کو سارے لوگ سمجھ رہے ہیں اور تو اور اس سمجھ جو جی ٹونٹی ہوا تھا اس کے بھوجن میں ادھکان ملیٹ کا حصہ تھا تو اس طرح سے آج ملیٹ کی گنووتہ سب کو پتا ہو گئی ہے کبھی یہ گریبوں کا بھوجن مانا جاتا تھا آج یہ پھائی پستار کا اور امیروں کا بھوجن مانا جا رہا ہے کیونکہ اس میں ہر چیز سمجھلیت ہے پوٹیسیم کیلسیم سے لے کر کیا کیا چیزیں شریر کو چاہیے ویٹامین وہ ساری چیزیں اس میں اپلپ دے ہیں تو آج اس کے مہتو کو لوگ آپ دھیرے دھیرے سمجھ رہے ہیں اور اب تو یہ باہر کے لیے بھی ہمارے یہاں سے ایکسپورٹ ہونے لگا ہے